ناظرین فضائی سفر کے شعبے کو چمک دھمک اور پیسے کی دنیا قرار دیا جاتا ہے پائلٹوں اور ائر ہوسٹوں کی زندگی کے معمولات میں تو ہر کسی کو دلچسپی ہوتی ہے لیکن اکثر لوگ یہ جاننے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان کی کامائی کتنی ہوتی ہے ایک ٹریول سروے کے مطابق یہ بات جاننے کے لیے متدد پائلٹوں ائر ہوسٹوں اور بیگیج ہینڈلنگ سٹاف سے بات چیت کی گئی اور کچھ نہائی دلچسپ معلومات بھی اکٹھی ہوئی ہے پہلا دلچسپ انکشاف تو یہ سامنے آیا ہے کہ اگرچہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فضائی سفر کی دنیا میں پائلٹ ہی سب سے زیادہ رقم کماتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شعبہ میں سب سے زیادہ تنخواہیں ائر ٹریفک کنٹرولرز کی ہوتی ہیں جو آستن سالانہ 91,000 پاؤنڈ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی روپے کماتے ہیں یعنی مہانہ تقریباً 11 لاکھ روپے دراصل یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ کمائی والی نوکریوں میں سے ایک ہے ائر ٹریفک کنٹرولرز سے زیادہ کمانے والے صرف ڈاکٹر اور پٹرولیوم انجینئر ہوتے ہیں اس کے بعد پائلٹوں کا نمبر آتا ہے جو سالانہ آستن 89,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً پونے 10 لاکھ پاکستانی روپے مہانہ کماتے ہیں ان کا اس آست مقدار سے کافی زیادہ کمانے کا امکان بھی موجود ہے مثال کے طور پر بریٹش ائر لائن میں پائلٹوں کی سالانہ تنخواہ 1 لاکھ 40,000 پاؤنڈ تک بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ائر ہوسٹوں کا نمبر ہے جو سالانہ آستن 25,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 3 لاکھ پاکستانی روپے مہانہ کماتی ہیں ائر پورٹ پر بیگیج ہینڈلر کی نوکری کرنے والے افراد بھی سالانہ آستن 22,000 پاؤنڈ کمالیتے ہیں ایرو سپیس انجینئر سالانہ آستن 81,000 پاؤنڈ کماتے ہیں جبکہ ائر کرافٹ میکینک کی آستن سالانہ تنخواہ 45,000 پاؤنڈ تک ہوتی ہے آپ ان تنخواہوں کا معازنہ دیگر شعبوں میں دی جانے والی آستن تنخواہوں سے بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہ وہ تمام تر اہم معلومات تھی جو ہمیشہ ایک سوال بن کر آپ کے ذہن میں غردش کرتی رہتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائبز کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان